اسلام علیکم میرا نام ہے حمزہ عزر سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں دھ پاکستان ڈیلی اب سے کچھ ہی منٹ پہلے ہماری سابق وزیر خزانہ اسحاق دار صاحب سے گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے دو خبروں کی جو اس وقت میڈیا میں چل رہی ہیں ان کی سخت تردید کی ہے پہلی خبر یہ ہے جو کہ اے آر وائی نیوز نے آج بریک کی ہے فیک نیوز ہے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور نواز شریف کی جگہ ان کا رابطہ اسحاق دار صاحب سے ہوا اور اس فون کال کے دوران ان کی آرگیومنٹ ہوگی جس پہ زرداری صاحب نے فون بند کر دیا تو یہ بالکل بیسلس خبر ہے اسحاق دار صاحب کے مطابق اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی زرداری صاحب سے بات ہوئی اور اس فون کال کے دوران سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات ہوئی کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر پہلے یہ تیہ کر دیا گیا تھا کہ جو چیئمن سینٹ کا سلوٹ ہے وہ پی 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 کو جائے گا جو ڈیپیوٹی چیئمن کا سلوٹ ہے وہ یا جی ایو آئی ایف یا بلوجستان کے کسی کینڈیڈیٹ کو جائے گا اور جو اپوزیشن لیڈر کی پوسٹ ہے وہ پی ایم ایلین کے پاس جائے گی تو وہ اس بارے میں گفتگو تھی اور ڈار صاحب کے مطابق وہ ایک پلیزنٹ گفتگو تھی اور کوئی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کا فون کاٹ دیا ہو یا فون بند کر دیا ہو تو اس خبر کی عساق ڈار صاحب نے سخت تردید کی ہے اس کے علاوہ ایک دوسری خبر بھی ہے جو آج سے کچھ دن پہلے بہت سارے میڈیا چینلز پہ اور اخبارات میں اور آن لائن ویب سائٹس کی اوپر یہ خبر چلی تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ پی ایم ایلین کی ایک انٹرنل میٹنگ کے دوران جس میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ میاں نواز شریف صاحب اور محترم حمزہ شباز شریف صاحب موجود تھے اور کہا یہ جا رہا تھا اس خبر کے مطابق کہ مریم صاحبہ نے حمزہ صاحب کی سیاست کی اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں اور جس پر میاں نواز شریف نے ایک سخت لہجہ اختیار کیا اور انہوں نے مریم کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو یہ بولا کہ آپ حمزہ سے سیکھیں تو یہ خبر بھی بالکل جھوٹی خبر ہے بیسلس خبر ہے یہ پی ایم ایلین کے سینئر ذرائع انکلوڈنگ اسحاق دار صاحب جن سے ہماری ابھی کچھ منٹ پہلے تفصیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس خبر کی سخت تردید کی ہے اور انہوں نے بولا کہ ایسا کچھ میں نہیں ہوا اور یہ ویسے ہی ایک فیک نیوز پی ایم ایلین کو ملائن کرنے کے لیے یہ خبر پلانٹ کی گئی ہے اور آخر میں میں اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ٹپ ملتی ہے اور ہمیں ایک ٹرسٹڈ سورس سے ملتی ہے اور ہم وہ سٹوری چلا دیتے ہیں بغیر تزدیق کیے مگر اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری سورسز بھی غلط ہوتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ان کی نیت کا فقدان ہو یا ویسے ہی وہ مسن فارمڈ ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسی خبر کرنے سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ جس شخص کے بارے میں وہ خبر ہے آپ اس سے ضرور تزدیق کیجئے اس حوالے سے ہم پاکستان ڈیلی پہ یہ جو فیک نیوز چلائی گئی ہے اس پہ ہم ایک تفصیلی رپورٹ کچھ گھنٹوں میں اپنی ویب سائٹ اور اپنے تمام سوشل میڈیا پیجز جس میں ٹوٹر فیس بک اور انسٹاگرام شامل ہے اس پہ ہم وہ تفصیلی رپورٹ کچھ ہی گھنٹوں میں شائع کریں گے اور ہم آپ کے فیڈبیک کے منتظر رہیں گے شکریہ